اسلام علیکم دوستو کیسو آپ میں ہوں آزیون ساری ویلکم ٹو میر چینل کی رن فیشنین دوستو آج میں آپ کے لئے لائے ہوں ساڑی کی پلیٹس دالنا اس کی بیلڈ لگانا اس کو سٹیچنگ کرنے کا طریقہ تو یہ ہماری ساڑی ہے دوستو یہ ہماری ساڑی کا یہ نیچے والا حصہ پکڑاوا ہے جہاں پہ ہماری پلیٹس آئیں گی یہ اس کا نیچے حصہ ہے وہاں پہ میں نے پائپن لگا لیا یہ دیکھیں یہ میں اس طرف بیلڈ لگاؤں گا اور پلیٹس آلوں گا یہ دیکھیں یہ ہمارا یہ پورا نیچے والا حصہ ہے یہ میں نے پہلے سے ترپائی کر لیا اس پر ڈوری بائپن لگا لیا یہ پلیو تلک میں نے اس کی پوری سیٹنگ کر کے رکھی ہوئی ہے اس کو میں دکھا رہا ہوں آپ لوگو یہ دیکھیں یہ ہمارا یہ پلیو کے نیچے والا حصہ ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا پلیو ہے اور یہ ہمارا اس سیٹ کا پلیو کا اوپر والا حصہ ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا پلوگیں اوپر والا ایسا ہے دوستو اس کو دوستو ہم نکالیں گے ڈھائی گس ڈھائی گس کے ساتھ سے ہم اس کو نکال دیں گے یہ دیکھیں یہ میں ناپ رہا ہوں ڈھائی گس سے یہ میں نے ایک گس ناپا چھتیس اچھکا نکالا اس کے بعد ایک گس اور نکالیں گے ہم ایک گس اور نکال لیا دوستو ہمارا کام دوگرس کے اس پر ہوئے بات ہم اگر ہم ڈھائی گس کا ہی رکھیں گے اور میں نے پائپین بھی ڈھائی گس کی لگے رکھی بھی پہلے سے ہی اور ترپائی گے رکھی بھی ہیں آدھائی گس کا میں نے اور نکال لیا یہ پہلے ہم نے یہ پیس پورا ڈھائی گس کا اس طرف سے نکال لیا ٹھیک ہے اب ہم اس پر ڈالیں گے پلٹ ہے اب ہم اس کو بچھا لیں گے کونٹر کے اوپر یہ دیکھیں دوستو ہم نے اس کو کونٹر کے پر بچھا رہی ہے اگر آپ لوگ کے پاس کونٹر ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے کونٹر نہیں ہے تو آپ زمین پر بھی بچھا سکتے ہیں اس کو اور ہم سے کوئی بڑی بات نہیں ہے چھے ایچ کے نشان لگایا چھے ایچ کے یہ میں نے نشان لگایا دوستو اس کے اوپر مارگٹ سے ہلکا سا نشان لگایا ہے میں اس میں یوچو یوز کروں گا دوستو میں دوستو اس طریقے سے بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ ہر کوئی آپ یہ گھر میں جو تھوڑا بہت کام بیسک جانتا ہے وہ بھی اس کو اسٹیچنگ کر سکتا ہے باقی یہ بغیر یوچو کے بھی کام ہوتے ہیں میں یوچو زیادہ تو اسی لیے یوز کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی پیدا ہو اور آپ لوگ آسانی کے ساتھ اس پر کام کر سکیں ورک کر سکیں میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو آسان سے آسان طریقے سے اسٹیچنگ کرنا سکھاؤں کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت کام سٹیچنگ کرتے ہیں اپنے کپڑے سٹیچنگ کرتے ہیں پروفیشنل لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو بہت تیزی سے سٹیچنگ کر لیتے ہیں میں بغیر یوچو کے بھی کر سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ 6 ایچ کے میں نے نشان لگایا اس پر میں نے یوچو لگا لی یہ پیلیٹ بچھا لی ٹھیک ہے دوستو یہ پوری بچھا لیں گے ہم نیچے دلک دوستو یہ پیلیٹ میں نے پوری بچھا لی ہے چھے ایچ کی اوپر سے لگے نیچے دلک اب آپ انچی ٹیپ سے بھی نہ پھلیں اوپر سے لگے نیچے دلک اس کو انچی ٹیپ سے نہ پھلیں اب میں نے اس پر پانی مارا شہوار کیا اب اس پر ہم اس طریقے میں اس کو بچھا دیں گے اس کو بٹھا دیا ہے اب پوری نیچے دلک آپ اس پر اس طریقے لیں گے آئیرن کر دیں گے اس کو تاکہ پیلیٹ اب کی بلکل پرفیکٹ طریقے سے بیٹھے جائے اب یہ ہم نے اس پیس طریقے لگا رہا ہوں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں یہ میں نے پوری اس پیس طریقے لگا لی ہے پانچ پلیٹ میں اس پر ڈالوں گا اسی طریقے سے اچھے چینچ کے حساب سے اب ایک ہی بار نیچن لگانے کی ضرورت ہے بار بار نیچن لگانے کی اس پر ضرورت نہیں ہے میں نے کو اپنی پیلی پلیٹ ڈالی تھی اس کے پر ایویچو لگائی یہ اس کو پکڑا میں نے کوئنے سے اور اس کو میں نے بچھا دیا ٹھیک ہے دوستو یہ بہت آسان طریقے سے میں آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوں شاید اتنی آسان طریقے سے کسی نے آپ لوگوں کو یہ چیزیں سکھانا بتایا ہوگا میری ہر ویڈیو میں میں یویچو وغیرہ یوز کرتا ہوں اور بلکل آسان طریقے سے آپ کو پروفیشنل کام سکھاتا ہوں یہ میں نے سیکنڈ پلیٹ بٹھا دی ہے دوستو اس طریقے سے میں اپنی پانچ پلیٹ بٹھا لوں گا پانچ پلیٹ بٹھا گیا آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے آگے کے اس ٹیپ ہم نے کیا اٹھانے اور کیا کرنا ہے یہ میں نے پانچ پلیٹ بٹھا لی ہمیں کن کے بھی دکھا رہا ہوں ایک دو تین چار پانچ ٹھیک ہے یہ ہماری پانچ پلیٹ ہو گئی چھے بھی کر سکتے ہیں مگر کپڑا جتنا ہو اس کے ساتھ سے سیٹنگ ہوتی ہے دھائی دھائی پانچ تین ایچ میں نے پیچھے کی طرف نکالا تھا تین کا سوری کمر ہماری ہے 38 ایچ نو ایچ میں نے اس میں ایکسٹرا کر دیا ہے بیلٹ کے اندر ٹھیک ہے ایکسٹرا نو ایچ اس کو آپ پلس کر لیں گے 38 ایچ اور 9 یہ ہو جائیں گے 47 ٹھیک ہے اب اتنی لمبیہ آپ نے ایک بیلٹ تیار کر لینی ہے اب آپ نے کمر کے ساتھ سے کریں گے جتنی کمر ہے ہماری کمر آری تھی میں نے اس کے نو ایچ ایکسٹرا ایٹ کر لیا آپ لوگ بھی یہ کر سکریں آپ کی کتنی آری ہے 36 آری ہے تو نو ایچ لگا لیں 30 آری ہے تو نو ایچ ایکسٹرا ایٹ کر لیں اب یہ میں نے میں آپ کو حاف کر کے ناپ کے دکھا رہا ہوں یہ 38 ہو گئی ہے ٹھیک ہے حاف کر کے ناپا میں نے اس کو اور یہ نو ایچ کا میرا ایکسٹرا پیس آ گیا ٹھیک ہے یہ میں نے پوری بیلٹ تیار کر لیا بیلٹ کو میں نے دوروں طرف سے فولڈ کر لیا میں نے اس میں ہلکیالی بکرم لگا لیا زیرو کی آپ بھی اسی طریقے سے بھی لگا لیں زیرو کی بکرم اس کے کونے میں اس میں یوچول آگے میں بٹھا لوں گا اور یہ میری پوری بیلٹ تیار ہو گئی اب ہم اس کے پر سٹیچنگ کریں گے جو ہم نے پیلٹیں بٹھائی ہوئی تھی ہم اس کو دوسری طرف سے جہاں سے پیلٹیں نہیں بٹھائیں ہماری سلائی نہیں لگی بھی اس جگہ سے ہم اس کو بیلٹ کو سٹیچنگ کرنا سٹارٹ کریں گے اب میں ماشین کے اوپر آپ لوگوں کو بیلٹ سٹیچنگ کرنا سکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے سٹیچنگ کرنی ہے چھوٹی چھوٹی پیلٹیں بھی آئیں گی کیونکہ بیلٹ ہے ہماری بڑی چھوٹی اور ابھی ہمارے پاس کپڑا اور بچائے ایکسٹرا تو دو پیلٹیں دال کے ہم بچائیں گے یہ دیکھیں دوستو اب ہم ماشین کے اوپر بیٹھ گئے اب ماشین کے اوپر ہم اس پر سٹیچنگ کریں گے بہت سان طریقے سے دوستو اپنی ساڑی خود سٹیچنگ کر سکتے ہیں یہ میں سٹیچنگ کر رہا ہوں میں نے فول اس کے انڈ میں اس لئے نہیں لگایا کیونکہ میں نے پائپن لگائی اور ترپائی کر دی ہے تو فول لگانے کی مجھے ضرورت نہیں پڑی اور میرا کام بھی ویسے ہی اتنا وزنی تھا تو فول بزن کے لئے لگایا جاتا ہے تو اس لئے میں نے نیچے فول نہیں لگایا تو آپ کی ساڑی میں اگر فول کی نیٹ ہو کام نہیں ہو اور پائپن نہیں ہو اگر پائپن بھی ہوئے گی تو اور کام نہیں ہو ورک ہوتا ہے کسی کے بغیر اس کے کام کی بھی ساڑیاں پہنی جاتی ہیں تو اس کے اندر آپ فول لگا لیں تو میرا ورک ہوئے باتا نیچے ہینڈ ورک ہوئے باتا اس کی وزن اچھا خاص آ رہا تھا تو مجھے ضرورت نہیں پڑی پلیٹ کا مو مشین کی طرف کر دیں بوٹ کی طرف اور اس طرح سے آپ اپنی چھوٹی چھوٹی پلیٹے دلتے جائیں اور اس کو پورا اپنے بیلڈ کو کمجیٹ کر لیں جو بڑی پلیٹے دلی ہیں وہاں تلق ٹھیک ہے یہ میں پلیٹے دلتے جاؤں گا اس کے اندر ہر تھوڑے تھوڑے دو دو تین دین نیچے کے پیپ کے حساب سے اور پلیٹوں دلگ میں اس کو سٹیچ کر لوں گا دوستو یہ دیکھیں یہ میں نے چھوٹی چھوٹی پلیٹے دل دی اور بیلڈ اس کے پلیٹوں دلگ میں اس کو بیلڈ کو لے آیا ٹھیک ہے یہ جہاں تلق ہماری بیلڈ پلیٹے بیٹھی ہوئے ہیں وہاں تلق ہم اس کو سٹیچنگ کر لیں گے یہ تھوڑا سا آگے نکال لیں گے بیلڈ کو بالکل آدھائیں ہلکا سا آگے نکال لیں گے پلیٹوں سے دا کہ پلیٹے اچھے سے بیٹھے جائیں یہ میں نے بیلڈ پوری پلیٹوں دلگ بڑی پلیٹوں دلگ جو چھینچ کی پلیٹ تھی وہاں تلق بٹھا لیا اب اس کو الٹی طرف پر پلٹیں گے اور ایک سلائی لگا دیں گے میں آپ کو سلائی لگا کے دکھاتا ہوں الٹی طرف سے بھی یہ میں نے پلیٹ لیا اب میں اس پر سلائی لگا رہا ہوں ٹھیک ہے دوستو دوستو یہ دیکھیں اب یہ الٹی طرف سے ہم اس کو سٹیچنگ کر رہے ہیں یہ بیلڈ والے اس سے بے جہاں پہ ہم نے بہت ساری پلیٹ آ لیا اس جگہ پہ ہم نے سٹیچنگ کر لیا اب میں آپ کو وہاں تلق اسٹیچنگ کر کے دکھا رہا ہوں جہاں تلق ایک چھوٹی پلیٹ آ رہی تھی چھوٹی پلیٹ کو بھی ہم نے ساتھ ساتھ اسٹیچنگ کرنا ہے اس کے ٹھیک ہے یہ گھوڑ سے دیکھیں آپ دیکھنے سے زیادہ سیکھیں گے یہ دیکھیں اب چھوٹی پلیٹ آ گئی ہماری جس جگہ پہ چھوٹی پلیٹ ڈالی تھی ہم نے اسی جگہ سے اس کو پکڑنا ہے چھوٹی پلیٹ جتنی ڈالی تھی اس کو پکڑ لیں چ inheritance ورسان ہے سٹیچنگ کرتے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ میں نے پوری ڈالی سٹیچنگ کر لیا اس کے پاس میں نے پٹی بنا دیکھ لیا تیار کر دکھیں اس کے اندر ہم چھوٹیاں دالیں گے ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی سی پلیٹ بالی پٹی یہ اس کے اندر ہمارا ہک پسے گا جس کا شرور میں پھلیٹ پہلے سے تیار کرالے تیار کرکے رکھی ہوئی تھی آپ لوگ ایک انچ کی پٹی تیار کر کے رکھ لیں شروع میں جہاں سے بیلڈ سٹارٹ کری تھی وہاں سے اس کو سٹیچنگ کرنا شروع کریں دس نیچ چھوڑ دیں آگے نوی چھوڑ دیں جتنا چھوڑنا ہو جتنی نیڈو چھوڑ دیں اس کے بعد آپ اس کی چھوڑیاں بنانا ہے اسٹارٹ کریں چھوڑیاں بولتے ہیں ہمارے دوست میں تو یہ چھوٹی چھوٹی پلٹی بھی بول سکت نہیں اس کے اندر ہک پسے گا ٹھیک ہے یہ ڈالنا آپ اسٹارٹ کریں اس کے اندر چھوٹی چھوٹی سی پلٹے سڑ دیں گے ہم اس کے اندر اس کے اندر ہمارا ہک پسے گا جتنی کمر ہوئی گی اس کے اندر ہک آجائے گا یہ میں نے ہک لگا لیا دوستو جہاں پہ پلٹے سڑ پلٹے سٹارٹ ہوئی تھی اسے ہک کے اندر ہمارے دیکھیں یہ ہک ہمارا ہے چھوٹی چھوٹی پلٹے میں بھن جائے گا اور اپن ہیں سکت نہیں جب میں آپ کو پین کے بھی دکھاتا ہوں یہ کس طریقے سے ہم نے یہ ساڑھی لگی یہ دیکھیں ہماری پوری بیلڈ نیچے پلیٹے آگئی بڑی بڑی چھوڑی چھوڑی بلکل خوبصورتی کے ساتھ پلیٹے بیٹھی ہوئی ہیں ہماری اس کے اندر یہ دیکھیں یہ ہم ساڑھی پکڑ کے دکھا لیں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ہمارا یہ دوستو یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ہمارا یہ یہ ہم نے اس میں اب یہ گھومایا ہم نے اس کو یہ پلیٹو گالا اس سے ہم نے بلکل سینٹر میں رکھنا ہے اپنے بوڈی کے اور یہ اب میں ہک لگا کے دکھا رہا ہوں آپ لوگوں یہ میں نے ہک لگا لیا ٹھیک ہے یہ ہک لگا لیا ایک ہک اس کے اس طرف سائٹ پہ بھی لگے گا ابھی ٹائم نہیں تھا تو میں نے دوسرا ہک اس میں اس وجہ سے نہیں لگایا وہ آپ لوگوں کو خوش سمجھ مان جائے گا یہ میں نے مین ہک لگا لیا اس کے یہ دیکھیں یہ پلیٹے آرہی ہیں ہماری ہم اس کو گھوما کر دکھائیں گے اپنے ساڑھی کو یہ کس طریقے سے دیکھیں پلیٹے دیکھیں کتنی خوبصورت بیٹھی ہوئے کتنی پیاری لگ رہی ہیں ایک ایک پلیٹ بیٹھی ہوئے دوستو یہ ساڑھی بیٹھ باننا ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے آج کل کے دور میں کیونکہ یہ پہلے کے دور میں ہوتا تھا کہ وہ لیڈیس کچھ ساب بیٹھ بان لیتی تھی یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو پورا گھوما دیا اور یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے آپ اپنی ساڑھی خود گھر بیٹھے تیار کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ